نکل گئے لوگ کلو ناغین ڈان بہت رمال مو ملے لے لے لہرہ رہے تھے اب لاش پڑی پولیس والے لے گئے کہ گولی چلی برات میں خالو نکل گئے اور سمجھایا تھا کہ باندھ لو تشریف پہ توا سمجھایا تھا کہ باندھ لو تشریف پہ توا لاتھی پڑی جلوس میں چھے فٹو چل گئے اب جب ایسے جاؤ گے بنا ترکیب کے نہیں جاؤ گئے تو ایسی ہوگا اب دیکھیں اندھیرے میں کیا کیا ہوتا دوستو اندھیرے میں بڑی عجیب حالت ہوتی ہے کہ اپنا پجامہ سمجھا تھا ایک بار دیکھ کر اندھیرے میں کپڑے کبھی نہیں بدلنے چاہیے اس دن سے نہیں بدلنے آج تب چاہیں مومبتی میں بدل لو روشنی نہ ہو تو کہ اپنا پجامہ سمجھا تھا ایک بار دیکھ کر شرما کے میں بھی چھپ گیا سلوار دیکھ کر باہ اور پہلے تو مجھے دیکھ کے لنگور کہہ دیا پہلے تو مجھے دیکھ کے لنگور کہہ دیا پھر مجھ میں مرمیٹی میں گھرواڑ دیکھ کر پھر مجھ میں مرمیٹی میرا گھرواڑ دیکھ کر اور کلو دلہن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا کلو دلہن کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا کلو دلہن کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا گھونگٹ میں چہرہ بی بی کا خونخار دیکھ کر کوئی والا حساب ہو گیا کیسی لگ رہی تھی کہ نیتا جی بولے پی اے سے ایک بات تو بتا نیتا جی بولے پی اے سے ایک بات تو بتا کتے کیوں پیچھے بھاگتے ہیں کار دیکھ کر کتے کیوں پیچھے بھاگتے ہیں اچھا دیکھئے آپ کے پاس جو قیمتی سامان ہے اس کی بڑی حفاظت کرتے ہوں گے میں نے بھی کی میرے ساتھ کیا ہوا شکر دیکھیں کہ ہاتھ دھو بیٹھا ہوں اپنے قیمتی سامان سے ایمان سے جب سے وہ چیخی ہے پردہ اڑ گیا ہے کان سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں اپنے قیمتی سامان سے ایمان سے جب سے وہ چیخی ہے پردہ اڑ گیا ہے کان سے ایمان سے اور گھر جمعی بننے کے سسرال میں خطرے بھی ہیں لفڑے بھی ہیں گھر جمعی بننے کے سسرال میں خطرے بھی ہیں لفڑے بھی ہیں جھاکتی رہتی ہے میری ساس روشن دان سے ایمان سے گھر جمعی بد بننا کچھ یہ انتظام کر لینا کہیں بھی کہ پانچ شہر کھا چکی ہے اور چھٹے پر تھی نظر میں بے خبر پانچ شہر کھا چکی ہے اور چھٹے پر تھی نظر میں بے خبر یہ بیان میں دے رہا ہوں آج قبرستان سے ایمان سے یہ بیان میں دے رہا ہوں آج قبرستان سے ایمان سے اور عشق کی خجلی اسے ایسی ہوئی ہے آج کل ہر ایک پل عشق کی خجلی اسے ایسی ہوئی ہے آج کل ہر ایک پل چوتھی شادی کر رہی ہے گاؤں کے پردان سے ایمان سے چوتھی شادی دیکھئے ہمارے ایس جم ساپ بیٹھے ہیں یہاں پر کچھ پترکار ایسے سوال کرتے ہیں کبھی کبھی شاعروں سے قویوں سے کہ سبب وہ آپ کو پہلا پیار کب ہوا اب انہوں لوگ کچھ قویوں شاعروں سے یہ سوال کیا کچھ رومانٹک گیتکاروں سے کیا کچھ ویرس کے قویوں سے کیا کچھ اوز سے کیا کچھ ہاتھ سے وین کے کچھ مزائیا اب الگ الگ جواب دے رہے ہیں ایک الگ تلے کی ویرائیٹی آپ کو الگ تلے کی ایک چیز سنانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ایک رومانٹک گیتکار سے سوال کیا پترکار نے آپ کو پہلا پیار کب ہوا اب رومانٹک گیتکار اپنے موڈ میں آیا اس نے بتایا تھنڈی ہوائیں تھی دل کشفزائیں تھی لب تھر تھر آئے تھے تم پاس آئے تھے باہوں کا گھیرا تھا موسم کا پہرا تھا دل کو دل سے یہ رشتہ سویکار ہوا وہیں سے جانم ہم کو پہلا پیار ہوا وہیں سے جانم اب ویرس کے قوی کتنی زور زور سے قویتہ پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیا آپ کو پہلا پیار کب ہوا کہ دھرتی ڈولی امبر ڈولا میرے شبد تھے آگ کا گولا دھرتی ڈولی امبر ڈولا میرے شبد تھے آگ کا گولا جوش میں آگر جم میں بولا اس لڑکی نے گیٹ نہ کھولا ہو گیا پہلا پیار اچھا آپ نے کبھی اور دیکھے ہوں گے کروڑ رس کے کبھی بلکل اُلجے اُلجے بال ستائیس کلو پانسو گرام کے دیکھتے کہیں کو ہیں سناتے کہیں کو ہیں عجیب سی کیفیت ہوتی ان کی اب ان کا اسٹائل بھی ایسے ہی ہوتا ہے سنانے کا اب ان سے پوچھے پترگان نہ آپ کو پہلا پیار کب ہوا اب وہ کروڑ رس کے کبھی بتا رہے گی کیسے بید نہ پیڑا کروڑا سو اپنی یہ دھہرو